اسلام علیکم گائز ملتان سلطان نے لگا تار دوسرا میچ جیت لیا اپنے ہوم گراؤن پہ اور پہنچ گئے ہیں ٹاپ پوزیشن پہ اور لاہور کلندر نے ہیٹ ٹرک پوری کر لی ہارنے کی تو ناظرین میرے شہر میں دو میچ ہوئے دونوں میچ میرے شہر کی ٹیم جیت گئی ہے تو ذرا دھول بجاؤ اس بات پہ ملتان کی ٹیم نے نہ صرف دونوں میچیز بہت اچھے جیتے بلکہ میچیز ہوئے بھی بڑے اچھے کراؤڈ فل تھا سٹیڈیم بھرا ہوا تھا کراؤڈ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ایک بہت اچھی بات کہ ملتان سٹیڈیم ہے بڑا خوبصورت بہت ہی لش کرین گراس تھی دیکھ کے دل خوش ہو رہا تھا ملتان سے تعلق ہونے پر فخر محسوس ہو رہا تھا ہمیں اب ذرا میچ کی بات کرتے ہیں کمال کر دیا ملتان سلطان نے کراچی کنگز کو نیڑے نہیں لگنے دیا ففٹی ٹو رنز کے ہیوی مارجن سے ہلا دیا مویند علی نے کمال کیا جی فورٹی ٹو بالز پر سکسٹی فائیو رنز بنائے دشان اشرف کی بیٹنگ یار میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نے میس کر دی تیرہ بالوں پر تیس رنز اس نے کیا دشان اشرف کی پہلے میچ میں جو ملتان اور لاہور کا میچ تھا اس میں میں نے تو پہلی بال دیکھ گی تھی اس بندے نے بڑی عجیب و غریب قسم کی شورٹ ماری تھی اور میں نے کہا بھے یار یہ تو فارس پلیر ہے لیکن اس کے بعد اس نے پرفارم کیا ہے دو میچز میں تیرہ بالوں پر تیس خیر ایک نارمل سی پرفارمس ہے اچھی سٹائک ریٹ ہے بہت لیکن جلدی آؤٹ ہو گیا کوئی بات نہیں ٹی ٹونٹی میں جلدی آؤٹ ہو جانا جب آپ تیز کھیل کے جلدی آؤٹ ہو تو چلتا ہے اگر آپ ہر میچ میں جلدی آؤٹ نہ ہوں شان مسود جو ہے اس نے فورٹی ٹو پر سکسٹی ون ڈنز کی ہیں شان مسود کی بیٹنگ کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے دیکھیں شان مسود نے بہت سلو سٹارٹ لیا تھا پندرہ گیندوں پر اس نے دس رنڈ بنائے تھے یہ بات میں یاد ہے بہت ہی سلو یہ کھیل رہا تھا پھر اس نے اپنی ایننگ بیلڈ کی اور سیٹ ہونے کے بعد بہت زیادہ چھکے چھوکے مارے دیکھیں یہ شان مسود کو پاکستان کی ون ڈے اور ٹی ٹونٹی دونوں ٹیموں میں اس لئے نہیں کھلائی جاتا کہ اسے ایک سلو پلینگ بیٹسمن سمجھا جاتا ہے دیکھیں جب اس طرح کا بیٹسمن لمبا کھیل لیتا ہے نا اور وہ جب اینڈ میں اپنی سٹریکلیٹ کو امپروف کر لیتا ہے تب تو بہت اچھا ہو جاتا ہے بلکل صحیح ہو جاتا ہے اس کی ایننگ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے لیکن ناظرین یاد رکھیں کہ آؤٹ ہونے کے لیے چاہیے ہوتی ہے صرف ایک پول اب پندرہ پولوں پر دس رن کرنے کے پاس اگر سولویں گیند پر شان مسود آؤٹ ہو جاتا تو اس کی جو ایننگ ہے نا وہ زہر قاتل ثابت ہوتی ملتان کی ٹیم کے لیے تو مطلب میں یہ باتیں اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی دیکھنے والی ہوتی ہیں آپ ایڈ ڈا اینڈ سٹریکلیٹ تو اچھا رکھ رہے ہیں لیکن کتنی دیر لگائی ہے آپ نے سیٹ ہونے میں اگر مطلب شان مسود کی دوسری ایننگ ہے ویسے جو اس نے اچھے کیلئے لہور کے خلاف ویسے یہ بہت اچھا کیلئے تھا شلوع سے اس نے بہت تیزی سے رنز بنائی تھے چوبیس گیندوں پر اس نے اٹھالیس رنز کیا تھا شلوع سے تیز کیلئے تھا اس لئے پاکستان ٹیم میں اسے چانس ملتا ہے تب دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ کیا کرتا ہے پھر پاکستان ٹیم میں آنے کے بعد ویسے بہت سے کھلاڑی ایسے ہیں یار وہ پی ایسل میں اچھا کیلتے ہیں باہر کی لگوں میں جا کے اچھا کیلتے ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹیم میں رکھ لو پھر جب وہ پاکستان ٹیم میں آتے ہیں تو پھر وہ انہیں کچھ ہو جاتا ہے اور وہ خراب کھیلنا چورو کر دیتے ہیں خیر کچھ اچھے بیٹسمن مل رہے ہیں پی ایس ایل میں پاکستان کو کامران اکمل پرفارم کر رہے ہیں آزم خان جو ہے مہین خان کا بیٹا وہ پرفارم کر رہے ہیں اور زی شاہن اشرف کے بارے میں بھی دیکھنا پڑے گا اور شاہن مسود کے بارے میں بھی تو ٹھیک ہے ہمیں کچھ نہ ہوش اچھے بیٹسمن پی ایس ایل میں مل رہے ہیں جو کہ اچھا سائن ہے اور اللہ کہہ کہ ان میں سے جو بھی کھلاڑی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوں وہ پھر پاکستان ٹیم میں آ کر بھی اچھا کھیلیں ملتان کی عوام کو جیت کی خوشی تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تھوڑا سا افسوس ہوگا ایک بات کا کہ شاہد افریدی کی بیٹنگ نہیں دیکھ سکے ظاہر ہے کہ کراوٹ جو ہے وہ ہر جگہ شاہد افریدی کی بیٹنگ دیکھنا پسند کرتا ہے چھکے چوکوں سے محضور ہونا چاہتا ہے لالا افریدی کے تو ویسے تو خیئے چھکے چوکے مہینے لیکن انہوں نے دیکھے شان مسعود کے دیکھے لیکن افریدی کی بیٹنگ زیادہ دیکھنے کو نہیں ملی پہلے میچ میں افریدی کی باری ہی نہیں آئی تھی جو کوئٹا گلیریٹرز کے خلاف تھا اس میچ میں افریدی کی باری آئی صرف دین بولنے کے لیے اور ایک رن بنایا کراچی کی طرف سے سب سے اچھے بولر یا یوں سنبھلے لیں سب سے کم بڑے بولر محمد آمیر تھے جنہوں نے چار آوروں میں ستائیس رن دے کر دو کھلاڑی آؤٹ کی ڈیل پورٹ کو بہت پھینٹی لگی ہے یہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے چار آوروں میں سنتیس رن کھائیں ہیں کوئی وکٹنی لی خوشی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہر بار کا پلئیر ہے نا پاکستانیوں نے اسے مار آئے تو اچھی بات ہے کراچی کنگز کی بیٹنگ کی بات کریں تو بابا رازم نے بارہ بولوں پر تیرہ رن بنائے تھے کہ بابا رازم نو ڈاؤٹ پاکستان کا سب سے اچھا بیٹسمن ہے اس وقت تو نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھا ہے یا ایون اگر آپ پاکستان کی ہسٹری کی بات بھی کریں تو ٹاپ تھری فور بیٹسمنوں میں بابا رازم کا شمار ہوتا ہے لیکن مسئلہ پھر وہی ہے یہ بھی ایک سلو سٹارٹر ہے بارہ بولوں پر تیرہ رن بنائے ہیں وہی والی بات اگر اور لمبا کھیلتا شاید سٹرائک ریٹ امپروف کر لیتا لیکن جلدی آؤٹ ہو گیا تو سٹرائک ریٹ اس کی صرف 108 کی رہی ہے تو ٹی ٹونٹی میں اتنی سٹرائک ریٹ جو ہے وہ بہت کام ہوتی ہے افتخار احمد جو کہ بہت اچھی ہٹنگ کرنے والا پریئر ہے وہ بھی زیادہ کچھ خاص نہیں کر پایا پندرہ بولوں پر چودہ رنز بنا سکا صرف ایک میچ مجھے یاد ہے پاکستان اور اسٹریلیا کا میچ ہوا تھا اس وہ میچ ہم ہار گئے تھے ٹی ٹونٹی بڑی طرح اس میں افتخار احمد نے کافی سلو سٹارٹ کیا تھا وہی والا کام جو آج شاہد مسعود نے کیا وہی کام اس نے کیا تھا کافی دیر تک یہ ٹک ٹک کرتا تھا سنگل ڈبل کرتا تھا پھر ایک دم سے سیٹ ہو کر اس نے چھکے چوکے مارنے شروع کیے تھے وہی والی بات پندرہ بولوں پر اگر یہ آؤٹ نہ ہوتا زیادہ لمبا کھیل لیتا تو شاہد شاہد مسعود کی طرح بہت اچھے لنس کر لیتا لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ شروع سے اگر آپ تیز کھیلیں گے تو ٹی ٹونٹی میں آپ بہت زیادہ کمیاب رہیں گے ورنہ جس دن آپ جلدی آؤٹ ہوگے آپ اپنی ٹیم کے لیے بہت نقصان دیسا بھی دوسکتے ہیں خیر میں سمجھ سکتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بال سے تیز کھیلنا ابھی یہ پاکستانی کھلاریوں میں یہ چیز لانی بہت مشکل ہے مطلب ڈیویڈ وارنر جیسے پلیئر روید شرما جیسے پلیئر گلین میکسول جیسے پلیئر جو ہیں وہ اس طرح کے پلیئر پاکستان میں نہیں نظر آتے تو میں پھر صحیح بات کنکھا کہ کامران اکمل کی یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ وہ شروع سے تیز کھیلتا ہے وہ سیٹ آنے میں ٹائم نہیں لگاتا تو میری مان لو کامران اکمل نے بے شک آج کیچ بھی چھوڑا ہے اس کی بلکل بھی اچھی نہیں ہے لیکن یار ہے یہ بیٹس من اس کی جگہ بنتی ہے ٹیم میں ملتان کی طرف سے محمد عرفان اور شاید افریدی نے بہت اچھی بالنے کی دونوں نے جتنی بالنے کے روائیں اتنے ہی رنس کھائے دونوں کی ایکانومی جو ہے وہ اچھے کی ہے افریدی نے دو آٹ کیا اور محمد عرفان نے ایک آٹ کیا پشاور ظلمی اور لاہور کلندر کا میچ پاریس سے متاثر ہوا اور صرف بارہ آور کا میچ ہو سکا افسوس کہ میں نے پشاور ظلمی کی ایننگ بلکل نہیں دیکھی اس وقت ہمارے گھر لائٹ گئی ہوئی تھی تو جناب بینٹن نے بنائے ہیں پندرہ بولوں پہ چونتیس رنگ کیا پاتھ ہے دو سو چھپس کا سٹرائک ریٹ شاندار جبجست جندہ بات میرا فیورٹ پلئیئر کامران اکمل نو گیندوں پہ چودہ رنگ کر کے آؤٹ ہو گیا دیکھیں جب بے شک بات ہے بارہ گیندوں پہ چونتیس رنگ اتنا زبطہ کھیلا اتنا تیس کھیلا میں نے اسے دیکھا نہیں کھیلتے ہوئے سے ضرور دیکھوں گا ہائلائٹ سکھوں گا کیسے کھیلا تھا یہ تو جناب بارہ آوروں میں ایک سو بتیس رنگ بنائے پشاور ظلمی نے اور لاہور کلندر کی پوری ٹیم ایک سو سولہ رنگ بنا کر آؤٹ نہیں آؤٹ نہیں ہوئی بارہ آوروں میں انہوں نے ایک سو سولہ رنگ بنائے اور ان کی چھے کھلاری آؤٹ ہوئے فخر زمان جیسے فارغ پلیئر کو یا ربیتہ کی انہوں نے کھلایا ہوئے وہ بندہ پتہ تین دفعہ لگاتار اپنی طور پر آؤٹ ہو گیا تھا لیکن قسمت اس کی ایسی تھی کہ وہ تینوں دفعہ آؤٹ نہیں ہو سکا کیونکہ ایک دفعہ اس کا کیچ چھٹ گیا اگلی بال پر وہاب ریاض نے اسے بولڈ کیا لیکن وہ نو بال تھی اور اس سے اگلی فری ہیٹ تھی جس پر اس نے کیچ دیا اور وہ کیچ آؤٹ ہوا لیکن وہ فری ہیٹ تھی لیا اٹھ نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد جا کے چوتی دفعہ وہ اپنی کوشری میں کامیاب ہوا اور تب جا کے آؤٹ ہوا گریگری یا یہ بولڈر کا نام ہے پڑھوں گریگری یا جریگری نام کے بولڈر نے اس کی وکٹ لیا اور لیونگ سٹون نے اس کا کیچ پکرا فخر زمان فارغ پلیئر ہے اسے اب پوری طرح سے راد کر دینا چاہیے اسے ٹیم سے پاکستانی ٹیم سے باہر نکال دینا چاہیے اب لاہوریوں سے میں کہنا چاہتا ہوں لاہوریوں یار چھوڑو پڑے اپنی ٹیم کو آپ کی ٹیم سے کچھ نہیں ہونے والا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی والے حساب آپ کا بنتا ہے دوہزار کیارہ کے ورلڈ کپ کا جو سیمی فائنل ہوا تھا نا اس میں پاکستان جب انڈیا سے ہارا تھا اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ اب پاکستان انڈیا سے ورلڈ کپ کا ورلڈ کپ کا میچ مطلب پاکستان نے جیتنا ہی نہیں ہے تو اب جو بھی ہو جائے نا اس کے بعد جتنے بھی میچز ہوئے ہیں پاکستان انڈیا کے ورلڈ کپ کے وہ میں نے نہ تو کوئی پورا میچ دیکھا نہ میں نے امید رکھی کہ پاکستان جیتے کا تو یقین کرو بہت سکون ہو گیا زندگی میں بہت کم دکھ ہوتا ہے اب دوہزار گیانہ کا سیمی فائنل ہارنے کا مجھے اتنا بڑا دکھ ہوا تھا نا میں چار پانچ دن ڈپریشن میں رہا تھا بہت شدید تکلیف ہوئی تھی مجھے وہ میچ ہارنے کی لیکن اس کے بعد میں نے بلکل سوچ لیا کہ اب دل پہ لینا ہی نہیں ہے تو لوڑیوں تم بھی یہی سوچ لو اپنی ٹیم چینج کر لو کوئی سٹوپر سا بھانہ بنا کر تو اب یہ سوچ لو کہ آپ کا کوئی مامون چاچو کوئی تایا کوئی پھپو کوئی خالہ جو ہیں وہ اگر کسی اور شہر میں رہتی ہیں ملتان میں یا اپنا کراچی میں کوئٹہ میں پشاور میں جن کی آپ کو بیٹی پسند ہے ان کے بارے میں سوچ لو اب تو میں اسی ٹیم کو سپورٹ کروں گا یا میرے فیورٹ رشتہ دار رہتے ہیں یا اگر کوئی رشتہ دار نہیں رہتے کوئی اور بھانہ بنا لو کسی ٹیم کا پلیئر پسند ہے تو اسے اپنی فیورٹ ٹیم بنا لو یہ بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ ایسا کرو کہ جس ٹیم کی کیٹ پسند آتی آپ اس ٹیم کو چوز کر لیں یہ میری فیورٹ ٹیم ہے جیسے مجھے کوئیٹا یہ کیٹ بہت پسند ہے پرپل اور گولڈن کا کمبینیشن ان کی کیٹ میں بڑا زبادست لگتا ہے ایک روبوٹک سی لک دیتی ہے کوئیٹا گلیریٹرز کی کیٹ تو اس طرح کی کوئی بھی سٹوپڈ سا بہانہ سوچ لو اور کسی دیوسری ٹیم کو سپورٹ کرنا شروع کر دو نہیں تو چڑھو پڑے یار کرکڑ میں کچھ نہیں لکھا لوڑیو آپ جو ہونا جاؤ تو گوال منڈی جاؤ وہاں پہ کھا بے کھا بے کھاو سویڑے جینا چنگا جیا ناشتہ کرنا حلوہ پوری کا ساتھ لسی پینا زندگی کو انجوائے کرو لیف کو انجوائے کرو کوئی نہیں رکھا کٹ کٹ دے رانہ صاحب رانہ فواد صاحب بہت ہوگی اب آپ نے کچھ کرنا ہے تو ایک تو آپ فقر زمان کو ٹیم سے نکالنے دوسرا آپ اپنی مینجمنٹ سے آقیب جوید کو نکالنے تیسرا آپ جو ہے نا یہ بات ابھی یہ ذہن سے نکالنے کہ ہم نے ینگ پلئئر بنا بنا کے پاکستان کو دینے ہیں ٹھیک ہے یار یہ بہت نوبل کاؤز ہے لیکن جب اتنی بری ہو رہی ہونا جب آپ کی ٹیم اتنے پوری طریقے سے ہار رہی ہو تو تھوڑی سی آپ سیلفشنس دکھا لیں ٹھیک ہے کسی اچھے سے باہر کے ملک سے تعلق رکھنے والے پلئئر کو یا پھر ایکسپیئنس پاکستانی کو جیسے کہ محمد عفیز کو اگلی دفعہ کیپٹن بنانا بلکہ میں تو کہتا ہوں یار اوہ تین شکستوں کے بعد اب بھی ہٹا دو سہیل اختر کو بھی فارق کرو یار محمد عفیز کو کپٹان بناو کچھ بڑا سوچو کوئی بڑی تبدیلی لے کر آو کچھ آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچو نہیں سوچ سکتے تو یار کوئی بیچ دو یار ٹیم بیچ دو کوئی ان پیسوں سے جنا آپ کو شگر مل لگا لو کوئی فلور مل لگا لو کوئی اور اچھا سے بینجس کر دو اتنی تو آپ سیڈ شکل بنا لیتے ہیں ہار کے آپ کو شوق بھی اتنا زیادہ کہ آپ کی ٹیم دیتے اور آپ کو دکھ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے آپ کی ٹیم کی ہارنے پر پھر بھی آپ کی ٹیم سب سے زیادہ ہارتی ہے ہم سے آپ کا اتنے مسئوم شکل نہیں دیکھی جاتی بار بار پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈال لیتے ہیں یہ ملتان اور کوئیٹا جو ہیں وہ سب سے اوپر ہے دونوں نے چار چار میچز کھیلے ہیں اور تین تین میچز جیتے ہیں اسلامباد یونائیٹیڈ اور پشاور ظلمین دونوں مل کر دونوں نے چار چار میچز کھیلے ہیں اور دو دو جیتے ہیں جبکہ کراچی اور لاہور سب سے نیچے ہیں کراچی نے تین میں سے ایک میچ جیتا ہے لاہور تینوں میچز ہارا ہے سویل اختر اپنے انٹرویو میں کہہ رہا تھا بعد والی سیڈمنی میں پریزنٹیشن میں کہ یار ابھی سات میچز پڑھیں گے بھی کچھ ہو سکتا ہے نہیں بھائی ککا کچھ نہیں ہو سکتا آپ کی کیپٹنن ہوتے ہوئے اور آن کی بریویزی کوش ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا سیاست دان پکڑ پگڑ کے اپنی پارٹی میں لانے میں جہنگیر ترین جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے اور اس کا بیٹا بھی کھلاری چوز کر کے اپنی ٹیم میں رکھنے میں ایکسپورٹ ہے اس لئے ملتان سلطان ہے سب سے اوپر ٹھیک ہے جی تھانکیو سو مچ ڈیڑھ بچ گیا ہے اب میں اپنی ویڈیو کو یہی پہ خلاص کرتا ہوں اللہ حافظ